السلام علیکم گئیز میں ہوں مرزا قلیم شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل میں آج آپ کو قرامجید کی اپچان ہے مقصد صرف پیغام پچانے کی کوشش کروں گا امید ہے کہ آپ میری اس ویڈیو کو پورا دیکھیں گے تو چلیں شروع کرتے ہیں نمبر ایک گفتگو کے درمیان بدتمیزی نہ کیا کرو نمبر دو گسے قابو میں رکھا کرو نمبر تین دوسروں کے ساتھ بلائی کرو نمبر چار تکبر نہ کرو نمبر پانچ دوسروں کی گلتیاں معاف کر دیا کرو نمبر چھے لوگوں کے ساتھ آستہ بولا کرو نمبر ساتھ اپنی آواد نیچی رکھا کرو نمبر آٹھ دوسروں کا مزاق نہ اڑایا کرو نمبر نو والدین کی خدمت کیا کرو نمبر دس مو سے والدین کی توہین کا ایک لفظ بھی نہ نکالو نمبر یارہ والدین کی اجازت کے بیار ان کے کمرے میں داخل نہ ہوا کرو نمبر بارہ اصحاب لکھ لیا کرو نمبر تیرہ کسی کی اندہ دھن تکلیل نہ کیا کرو نمبر چھے اگر مقروض مشکل وقت سے گزر رہا ہو تو اسے ادائی کی کیلئے مزید وقت دے دیا کرو نمبر پنہ سود نہ کھایا کرو نمبر سولہ رشوت نہ لو نمبر سترہ موادہ نہ توڑو نمبر اٹھارہ دوسروں پر استعمال کیا کرو نمبر انیس سج میں جھوٹ نہ ملایا کرو نمبر بیس لوگوں کے درمیان انصاف قائم کرو نمبر اکیس انصاف کے لئے مضبوطی سے کھڑے ہو جائے کرو نمبر بائیس مرنے والوں کی دولت کاندان کے اتمام انہیں کان میں تقسیم کیا کرو نمبر تئیس قواتین بھی وراست میں سادار ہیں نمبر چوبیس جتیموں کی جائداد پر قبضہ نہ کرو نمبر پچیس جتیموں کی احفاظت کرو نمبر کتیس خرات کیا کرو نمبر بتیس خرباہ کو کھانا کھلایا کرو نمبر تئیس دروت مندوں کو تلاش کر کے ان کی مدد کیا کرو خضل خرچی نہ کیا کرو قیرات کر کے جتلایا نہ کرو مہمانوں کی عزت کیا کرو نیکی پہلے خود کرو پھر دوسروں کو تلقین کرو زمین پر برائی نہ پھلایا کرو لوگوں کو مشدوں میں داخلے سے نہ رکو صرف ان کے ساتھ لڑو جو تمہارے ساتھ لڑے جنگ کے دران جنگ کے عداب کا کھیا رکھو جنگ کے دران پیٹ نہ دکھاؤ مذہب میں کوئی سکتی نہیں تمام انبیاء پر ایمان لاؤ حیث کے دنوں میں مباشرت نہ کرو بچوں کو دو سال تک ماں کا دودھ پلاؤ جنسی پتکاری سے بچوں حکمرانوں کو میلر پر منتقیب کرو کسی پر اس کی عمت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالو نفاق سے بچوں کائنات کی تقلیق اور اجائب کے بارے میں گھرائی سے گھر کرو عورتیں اور مردیں اپنے مال کے برابر کا عصاب آئیں گے منتقیب کھونی رشتوں میں شادی نہ کرو مرد کو خاندان کا سربراہ ہونا چاہیے بخیل نہ بنو حسد نہ کرو ایک دوسرے کا قتل نہ کرو فریب فریبی کی وقالت نہ کرو کناہ اور شدت میں دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو نیکی میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو اکثریت ساج کی گسوٹی نہیں ہوتی صحیح رہت سے پا رہو جرائم کی سزا دے کر مسائل کم کرو کناہ اور نانصابی کے غلاب جدوجہت کرتے رہو مردہ جنر کا خون اور سور کا گوشت آرام ہے شراب اور دوسری منشاعت سے پرہز کرو جوہ نہ کھلو تیرا پھری نہ کرو چگلی نہ کھاؤ کھاؤ اور پھیو لیکن اصراف نہ کرو نماز کے وقت اچھے کبڑے پہنو آپ سے جو لوگ مدد اور تفوت مانگے ان کی فاضد کرو انہیں مدد دو تحارت قائم کرو اللہ کی رہم سے کبھی معیوس نہ ہو اللہ نہ دستگی میں بھی کی جانے والے گلدیاں معاف کر دیتا ہے لوگوں کو دانائی اور اچھی عدایت کے ساتھ اللہ کی طرف بلاؤ کوئی شخص یہ گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا غرب کے خوص سے اپنے بچوں کو قتل نہ کرو جس کے بارے علم نہ ہو اس کا پیچھا نہ کرو چیزوں سے دور رہا کرو خوج نہ لگو جازت کے بغیر دوسروں کے گھروں میں داخل نہ ہو اللہ اپنی ذات پر یقین رکھنے فالوں کی افاظت کرتا ہے زمین پر آجزی کے ساتھ چلو دنیا سے اپنے ایسے کا کام مکمل کر کے جاؤ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو ہم جنس پرستی میں نہ پڑو صحیح ساج کا ساتھ ہو غلط سے پرہز کرو زمین پر ڈٹھائی سے نہ چلو عورتوں اپنی ذیناس کی نمائش نہ کریں اللہ شرک کے سوا تمام گناہوں کو معاف کرما دیتا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو برائی کو اچھائی سے ختم کرو فیصل مشاورت کے ساتھ کیا کرو تم میں زیادہ مزد وہ ہے جو زیادہ پریزگار ہے مزد میں رہبانیت نہیں اللہ علم والوں کو مقدم رکھتا ہے گیر مسلموں کے ساتھ مہربانی اور اخلاق کے ساتھ پیشاؤ خود کو لالے سے بچاؤ اللہ سے معافی مانگو اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے جو شخص دستے سوال دراز کرے اسے انکار نہ کرو